بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈیلی میل کے خلاف شہبا شریف نے جو سوٹ فائل کیا ہے اس سوٹ کی کاپی اس وقت میرے پاس موجود ہے اور جو الیگیشنز لگائے گئے ہیں اور جس طرح کی اس کے اندر الزمات لگائے گئے ہیں ڈیلی میر کے اوپر اور ڈیوڈ روز جو کہ صحافی ہیں جس نے جولائی 2019 میں ایک آرٹیکل ڈیلی میل سنڈے میں پبلش کیا تھا جس کے مطابق جو شہبا شریف اور اس کی فیملی ہے اس نے جو برطانوی حکام کی طرف سے امداد گئی تھی زلزلہ زدگان کے لیے وہ پانچ سو ملین پونڈز وہ جو فنڈز تھے یا جو وہ امداد تھی زلزلہ زدگان کے لیے وہ شہبا شریف کی فیملی نے اپنے اکاؤنٹس میں جمع کروا لی اور اس کو وہ ہڑپ کر گئے اور خرد برد کیا یہ الزام تھا جو جولائی 2019 میں ایک فائل کیا جاتی ہے ایک پبلش کیا جاتا ہے آرٹیکل ڈیلی میل کی طرف سے اس کے بعد فوراں شہبا شریف نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور پریس کانفرنس کرنے کے بعد بڑے دعوے کیے تھے کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں ان کو عدالتوں میں گھسیٹوں گا میں ان کے خلاف کیسز کروں گا میں ان کا اخبار بند کرواؤں گا بڑے ہی دعوے کیے گئے تھے لیکن جولائی سے جنوری 2020 تک خاموش رہے جنوری 2020 میں ایک لیگل نوٹس جاری کیا جاتا ہے شہبا شریف کی طرف سے اور شہبا شریف نے وہ لیگل نوٹس بھیجا ڈیلی میل کو اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ آپ کے اس آرٹیکل کی وجہ سے جو میرے اوپر الزمات لگایا گیا ہیں میری ریپوٹیشن کو کیونکہ میں ایک ویل نون پولیٹیکل فیملی سے بلانگ کرتا ہوں میرا سیاسی کیریئر خراب ہو رہا ہے اور آپ لوگوں نے جو الزمات لگایا ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں آپ نے ان الزمات سے پہلے نہ ہی تو مجھ سے رابطہ کیا ہے نہ آپ نے مجھ سے کسی طرح کی انٹروجیشن کیا ہے بلکہ آپ نے ڈیریکٹلی الزام لگایا ہے اور اس کو پبلش کر دیا ہے اور اس کو پبلش کرنے کے بعد عمران خان نے اس ایشو کو اٹھایا ہے اور اس دعوے کے اندر دو لوگوں کا نام لکھا گیا ہے دو لوگوں کے ٹوئٹ منشن کیے گئے ہیں کہ ایک عمران خان کے قریبی آدمی ظلفی بخاری نے ٹوئٹ کیا تھا جو بڑا حد کے عزت ہے جس کی وجہ سے ہمارے لئے ہماری ریپیوٹ خراب ہوئی ہے اور ایک شاہد مرسلین ہیں ڈاکٹر تحرال قادری کے یہ خاص آدمی ہیں اس دعوے کے مطابق کہ وہ برطانیہ میں ڈاکٹر تحرال قادری کے خاص آدمی ہیں انہوں نے بھی ٹوئٹ کیا تھا جس میں اس ڈیلی میل کے آرٹیکل کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کا فیدہ اٹھاتے ہوئے شہباز شریف کے اوپر سیاسی حملے کیے تھے یہ کہنا ہے جو دعویٰ ہے اس کے اندر اب ہوتا کیا ہے کہ شہباز شریف نے جب یہ لینڈن ہائی کورٹ کے اندر دعویٰ فائل کیا تھا تو اس میں نوٹسز جاری ہو چکے ہیں لیکن کیونکہ یہ سیول میٹر ہے اور سیول میٹر میں جیسے ہمارے ہیں کیونکہ ہمارا قانون بھی برطانوی قانون ہے یا تو یہ اس کے اندر کوئی ارجنٹ اپلیکیشن دیتے یا اس دعویٰ کو فکس کروانے کی کوشش کرتے تو انہوں نے تو جرنل اپنا فیس سیونگ کرتے ہوئے یہ ایک دعویٰ فائل کیا ہے ریگولر بیسس پر نہ کہ اس کے اندر کو ارجنسی بتائی گئی ہے یا یہ بتایا جاتا کہ یہ جو ڈیلی میل ہے اس کا ابھی تک جو مواد ہے یا وہ جو میٹیریل ہے یا جو وہ آرٹیکل ہے آج تک ویب سائٹ پر موجود ہے اس کو ختم کیا جائے اور اگر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا تو شہباز شریف کی طرف سے کہا جا سکتا تھا کہ میری ریپیوٹ خراب ہوگی لوگ پڑھیں گے جس کی وجہ سے میرا سیاسی کیریئر خراب ہوگا تو یہ ایک ارجنٹ اپلیکیشن دے سکتے تھے لیکن انہوں نے ڈیلی روٹین میں جو ایک فارمیلٹی پوری کی جاتی ہے جسٹ وہ فارمیلٹی پوری کی ہے اور جب وہ میں آپ کو اس سوٹ کے مختلف جو گرونڈز لی گئی ہیں اور جو مختلف اس کی کلازز ہیں وہ بتاؤں گا تو آپ کو خود لگ جائے گا کہ یہ سارے کا سارا ایک فارمیلٹی پوری کی گئی ہے فیس سیونگ کی گئی ہے اور شہباز شریف کی طرف سے پاکستانیوں کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ میں نے اپنے ذمہ داری پوری کی ہے میرے خلاف ایک جھوٹا الیگیشن لگا تھا میں نے عدالتوں میں چیلنج کر دیا جیسے وہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم میٹر عدالتوں میں ہیں عدالتوں نے ہمیں جو کلین چیٹ دے دی ہے عدالتیں ہمیں صادق اور امین کہہ رہی ہیں تو وہی رام لیلا وہ چاہتے ہیں کہ لنڈن ہائی کورٹ کے بارے میں بھی وہ کہیں اب اس جو دعویٰ ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ جولائی چودہ دوہزار انیس کو جو ایک آرٹیکل چھاپا گیا ہے اس کے جو پیجز 34, 35 اور 37 ہیں میل سنڈے اس نیوز پیجز پر لینگوج استعمال کی گئی ہے اور جو الزمات لگایا گیا ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹ پر مبنی ہیں نہ ہی ہم نے کوئی کسی طرح کا کوئی فنڈز لیے ہیں نہ ہم اس وقت حکومت میں تھے اور یہ جو جتنے بھی فنڈز ہیں یہ سارے کے سارے وفاقی حکومت کو آتے تھے اور وفاقی حکومت اس کو استعمال کرتے تھے اس کا جواب ڈیلی میل دے چکا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ یہ جو الیج کرتے ہیں کہ دوہزار پانچ کے ہیں جو ڈیلی میل نے اس کا جواب دیا ہے وہ ہماری عدالتیں سپریم کورڈ نے بھی اس کے اوپر ڈسکس کیا تھا کہ دوہزار بارہ تک وہ فنڈز آتے رہے تھے تو یہ کہنا کہ میں تو اس وقت دوہزار پانچ میں میرے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا حالانکہ بعد میں عہدہ بھی آ گیا تھا موصوف کے پاس اور جب یہ زلزلہ زدگان کی مد میں فنڈز آ رہے تھے اور ان کی ویل فیر کے لیے لگ رہے تھے اگلی اس میں بڑی اہم بات ہے جو شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ وہ پنجاب سوبہ پنجاب میں نہیں آئے تھے سوبہ پنجاب میں تو زلزلہ آئے ہی نہیں تھا وہ تو وفاق کو آئے تھے اور وفاق نے جن علاقوں میں ضرورت تھی وہاں پر وہ فنڈز تقسیم کیے تھے اب اس میں دو جو ٹویٹ منشن کیے گئے ہیں ایک شاہد مرسلین ہے کلیم کیا گیا ہے کہ شاہد مرسلین ڈاٹر تیرال قادری کے لندن بیسٹ ایڈ ہیں ایس ویل ایس پاکستان پرائم منسٹر عمران خان کے جو پرسنل دوست ہیں ظلفی بخاری ان کے جو ٹویٹ ہیں وہ بھی اس کے اندر گراؤنڈز میں لکھے گئے ہیں ظلفی بخاری کا ٹویٹ یہ لکھا گیا ہے کہ ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ جو فیملی ہے یہ فراڈ ہے یہ کرپٹ ہے اور انہوں نے نہ پاکستان کے اندر کرپشن کا کوئی موقع جانے دیا ہے اور نہ لنڈن میں جانے دیا ہے اور تو اور انہوں نے غریب جو بے سہارا زلزلہ زدگان کے فنڈز تھے وہ بھی کھا گئے ہیں یہ کہنا تھا ظلفی بخاری کا وہیں پہ شاہد مرسلین نے جو ٹویٹ کیا جس کو اس کے اندر بتایا گیا ہے اس نے تھوڑی سی مزید اس میں ڈیٹیل بتا دی کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے بلیک منی جو پاکستان سے یوکے میں ٹرانسفر کی ٹرانزیکشن کی اور یہ وہ پیسے ہیں جو ڈیزاسٹر فنڈ کے نام پر اور زلزلہ زدگان کے فنڈ کے نام پر یوکے آتھارٹیز نے پاکستان کو جاری کیے تھے اور اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو سیسلین مافیا ہے یہ سیسلین مافیا کے بارے میں جو ہماری عدالتوں نے یا جو پاکستان کے اندر اس کا کنسپٹ بایا جاتا ہے اس کو بین الاقوامی اداروں نے بھی ماننا شروع کر دیا ہے اور ان کے خلاف ثبوت دینا شروع کر دیا ہے ان دو ٹویٹ کو گراؤنڈ بنایا گیا ہے کہ جناب یہ دو پولٹیکل پارٹیز ہیں یہ ہمارے مخالف ہیں اور ڈیلی میل کی خبر کو لے کر انہوں نے ہمارے خلاف ایک کمپین شروع کر دی ہے جس کی وجہ سے ہماری عزت کو خطرہ ہے اور ہمیں حد کے عزت ہو رہی ہے اب اس میں بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ حد کے عزت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ اس میں لکھتے ہیں کہ آپ نے دس کروڑ کا حرجانہ کا دعویٰ کیا ہے یا آپ نے کلیم کیا ہے کہ آپ کو ڈیمیجز آپ کی ریپیوٹ کو ڈیمیجز آئے ہیں وہ دس عرب ہیں دو بلین ہے پانچ بلین ہے کچھ نہ کچھ تو لکھا جاتا اب اس کا اندر صرف یہ بتایا گیا ہے کہ دس ہزار سامتنگ پونڈ بطور کوٹ فیز جمع کروائی گئی ہے لیکن جو حرجانے کی رقم ہے وہ نہیں لکھی گئی شاید شہباز شریف کو اپنی جو اس کی حد کے عزت ہوئی ہے اس کا وہ تخمینہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ وہ ہزاروں میں ہوئی ہے یا لاکھوں میں ہوئی ہے یا کروڑوں میں ہوئی ہے یا بلینز میں ہوئی ہے وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ میں بہت فیمس آدمی ہوں اور پوری دنیا میں میری فین فالوئنگ ہے تو یہ عدالت خود اس کو دیکھے گی میری فین فالوئنگ کے دیکھے اور میری جو ایک ریپیوٹ ہے اس کو دیکھے عدالت خود تخمینہ لگائے گی چاہے وہ ملین پونڈز کا حرجانہ ان کے خلاف آرڈر کر دے یا وہ بلین روپے کا کر دے لیکن وہ اپنی ریپیوٹ کو خود کسی ایک جو اماؤنٹ ہے اس کے اندر چھپا نہیں رہے وہ اپنے آپ کو اپن وہ شاید یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب یہ ڈیلی میل کا دعویٰ اپنے اختتام کی طرف جائے گا تو شاید جو اس نے شیروانی بنا کر رکھی تھی وزیر آزم بننے کے لیے اور اللہ نہ کرے کہ ملک پاکستان کے اوپر یہ دن آئیں کہ وہ شیروانی پہن کر وزیر آزم بن جائے لیکن خواہش رکھنا تو گناہ نہیں ہے امید تو وہ رکھ سکتا ہے اب شاید اس نے یہ سوچا ہے کہ وہ کہیں اس کو وزیر آزم بنا دیا جائے اور جب وہ بطور وزیر آزم پاکستان کام کر رہا ہو اور اس وقت ڈیلی میل کے خلاف اس دعویٰ کو ڈیسائیڈ کی طرف جا رہے ہو ڈیسیجن کی طرف جا رہا ہو تو وہ پھر جب اس کا ریٹ لگے گا اس کی عزت کا یا اس کی ریپیوٹ کا ریٹ لگے گا تو وہ بطور وزیر آزم لگے گا اور شاید اس کو یہ امید ہے کہ اس سے اس کی عزت بچ جائے اور کچھ نہ کچھ جو جرمانہ ہے یا بطور ڈیمیجز ہیں وہ عدالت لے کر دے دے اب دو بڑی اہم باتیں ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر یہ بھی الزام لگایا گیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جن لوگوں کو یہاں پر پیسے آتے تھے یہاں سے جو شریف فیملی کی اکاؤنٹس ہیں وہاں سے دوبارہ ٹرانسفر ہوتے تھے یوکے میں اور پھر یوکے سے جو ان کے مختلف وہاں پر لوگ بیٹھے تھے وہ جو منی چینجرز ہیں ان کے پاس جا کر وہ بلیک منی کو وائٹ منی کرواتے تھے اور دوبارہ ان کے اکاؤنٹس میں پاکستان بجواتے تھے یہ پورا چین تھا اور اس میں جو مین آدمی تھا وہ ارسٹ ہو چکا ہے اب اس میں جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیلی میل کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو برطانوی حکام ہے وہ شہباز شریف یا پنجاب حکومت کو فنڈس بھی بھیجتے رہیں کیونکہ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے میں آپ اس کو آپ کی وجہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے ان کو کیوں بھیجا ہوگا اب انہوں نے لوگوں سے تو پیسے اکٹھے کیے وہاں سے پیسے اکٹھے کیے اور فنڈس کے نام پر انہوں نے ایک بجٹ رکھا اور انہوں نے وہ پاکستان کو ٹرانسفر کر دیئے اب اس کے بعد ان کو پتا تھا کہ اگر وہ چلے جائیں گے کسی اور کے ہاتھ میں تو وہ شاید وہاں کے لوگوں کے اوپر لگ جائیں یا ان لوگوں کی ویل فیر کے اوپر لگیں اور برطانیہ تو یہ نہیں چاہتا اس کو کیا لگا کہ وہ یہاں پر دیتا اس نے تو ایک پوری دنیا میں اپنی اجارہ داری رکھنے کے لیے یہ شو کروانا ہوتا ہے کہ ہم نے فلان جگہ پر کوئی آفت آئی یا تو ہم نے اتنے جو پیسے ہیں یا وہ اتنی ویل فیر ہے وہ ہم نے کر دی ہے ان کو علم تھا کہ اگر ان لوگوں کے تھرو بھیجیں گے تو ان لوگوں نے آگے جو جو لوگ ضرورت مند ہیں وہاں تک تو پہنچنے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے وہی پیسے دوبارہ ہمارے ملک میں بھیج دینے ہیں اور وہ الٹی میڈلی جو بلیک منی ہے وہ آہ کہاں پہ رہی ہے لنڈن میں رہی ہے اور لنڈن پہلے بلیک منی کا گھڑ بن چکا ہے تو الٹی میڈلی بینیفٹ کس کو ہوگا الٹی میڈلی بینیفٹ ہوگا لنڈن کو یا یوکے کو اس لیے وہ ان لوگوں کے اکاؤنٹس میں اور ان لوگوں کے ذریعے وہ امداد بجواتے تھے اور وہ ان کے نالج میں تھا کہ اس کا بینیفٹ کس کو ہوگا ان لوگوں کو ہوگا اور ساتھ یوکے گورمنٹ کو ہوگا اب جو مین آدمی ہے وہ آریسٹ ہو چکا ہے شہباز شریف اس دعوی میں کہتے ہیں کہ جو مین ملزم ہے اس کو آریسٹ کیا گیا ہے اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے خلاف الیگیشن ہے تو جس شخص کو پگڑا گیا ہے جو رائٹ ہینڈ تھا شہباز شریف کے داماد کا وہ اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور اگر کوئی اس کے خلاف انویسٹیگیشن آتی ہے تو اس کو سامنے رکھا جائے ساتھ شہباز شریف کہتے ہیں کہ حسین جو شہباز شریف کا بیٹا ہے اس کو ایک ٹیکسٹ میسج جاتا ہے ڈیوٹ روز کی طرف سے شہباز شریف کے سبزادے کو اور اس کو کھا جاتا ہے کہ شہباز شریف سے بات کرنی ہے کیونکہ دو دن بعد ہم نے سنڈے جو ہے اس میں ڈیلی میل میں ہم نے یہ آرٹیکل چھاپنا ہے جس کے اوپر شہباز شریف کے بیٹے نے کہا کہ وہ اس وقت موجود نہیں ہے آپ تھوڑا سا ٹائم دیں ہم ڈسکس کر لیں گے جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو ہر حال میں وہ آرٹیکل چھاپنا ہے اب شہباز شریف کہتے ہیں کہ وہ آرٹیکل چھاپا گیا ہے لیکن ہمیں سنا نہیں گیا ہم سے پوچھا نہیں گیا اور بغیر اس کو انٹروجیشن کی ہمارے اوپر ایک بلیم گیم کی اور ساتھ شہباز شریف ہر مسئلے کا جو جیسے پہلے کہا جاتا تھا کہ پاکستان کے ہر مسئلے کے پیچھے امریکہ ہے اس وقت شریف فیملی یہ سمجھتی ہے کہ ہر مسئلے کے پیچھے عمران خان ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان نے ایک پری پلین یہ ایک آرٹیکل چھپوایا ہے اور ان کو ظلیل کرنے کے لیے یا ان کی حد کے عزت کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے اب جو وکیل ہیں شہباز شریف کے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ نو ماہ یا دس ماہ کے بعد یہ دعویٰ جا کے لگے گا اس کے اوپر کاروائی شروع ہوگی میں تو نہیں سمجھتا کہ لنڈن کے اندر بھی ایسے قوانین ہیں کہ جہاں سال کے بعد ڈیٹا فیریں گو اس سے بہتر تو پھر ہمارے قوانین ہیں چلیں کاروائی ہونا اور ڈیٹ تو کوئی مہینے ڈیٹ مہینے کی پڑتی ہے تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ یہ کرنا ہی نہیں چاہتے انہوں نے ایک فارمیلٹی پوری کیا اور ایک وقت آئے گا کہ انہوں نے وہ وڈوا کر لینا ہے جب ہماری قوم بھول جائے گی اس کے بعد انہوں نے وہ دعویٰ وڈوا کر لینا ہے کیونکہ وہ دعویٰ ان کے کھاتے پڑے گا ڈیلی میل کے پاس اتنے زیادہ پروف ہیں وہ ایک انٹرنیشنل لیول کا ادارہ ہے وہ کوئی جیو جنگ تو نہیں ہے کہ وہ جو ان کے دل میں ہے وہ چھاپ دیں ان کے پاس پروف ہیں اور وہ پروف جب عدالت میں دیں گے تو بجائے اس کے کہ ان کو کوئی ڈیمیجز ملنے ہیں شہباز شریف کو ہیوی جرمانہ دینا پڑ جائے گا اور سزا بھی ہو سکتی ہے جھوٹا دعویٰ کرنے پر تو یہ صرف فارمیلٹی انہوں نے پوری کی ہے اور یہ ایک وقت آئے گا کہ انہوں نے وہ سوٹ واپس لے لینا ہے بغیر اس کو ڈیسائیڈ کروا ہے اب دیکھتے ہیں کہ سوالے سے مزید کیا ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے جو بھی ڈیویلپمنٹ ہوگی ہم آپ کو اگہ کریں گے بہت شکریہ